اور اہم خبر آپ کو دیں کہ مفتی عبدالقوی اور قندیل بلوچ کا معاملہ تحال علماء مشاہ کانسل میں نہیں بھیجا گیا ذرائع کے مطابق مفتی عبدالقوی کی رویت حلال کمیٹی کی رکنیت عارضی طور پر موطل کی گئی ہے مفتی عبدالقوی کی رکنیت ختم نہیں ہوئی ہے بحال ہو سکتی ہے عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مزید افصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے جمشید خان ہمارے ساتھ مورد ہیں جمشید آگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے کہ رکنیت ختم نہیں کی گئی تھی رویت حلال کمیٹی سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے رکن مفتی عبدالقوی کا معاملہ جب قندیل بلوچ مارڈل گلز کے ساتھ سامنے آیا تھا تو اس پہ پہلے تو بہت غم اور غصے کا اظہار کیا گیا تھا وضاعت مذہبی عمور کی جانب سے اور کہا گیا تھا کہ مفتی عبدالقوی مزید مرکزی رویت حلال کمیٹی کے رکن نہیں رہیں گے اور اس حوالے سے ایک نوٹفیکیٹس بھی جاری کیا گیا تھا لیکن اب یہ موقف سامنے آ رہا ہے کیونکہ ان کو برخواست نہیں کیا گیا بلکہ صرف موطل کیا گیا اور آردی طور پر موطل کیا گیا وہ بحال بھی ہو سکتے ہیں دوسری جانب پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان کا معاملہ جو ہے علماء اور مشاہ کونسل کو بجوائے جائے گا لیکن اب جو ہے ایک یوٹن سامنے آ رہا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بجوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علماء مشاہ کونسل کے اور وہ بس ان کی مطلی جو ہے وہ کافی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جمشید خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے